ناظرین محترم آج امانات یاترہ کا پانچوہ دن ہے وہیں اگر بات کریں گزشتہ چار دنوں کے دوران تقریباً چوہتر ہزار امانات یاترہ نے باب برفانی کے درشن کیے ہیں وہیں آج امانات یاترہ کا پانچوہ دن ہے اور پانچوہ دن کے دوران تقریباً پانچ ہزار سات سو پچیس یاترہوں کو بگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور ان یاتریوں کو دو بیجز میں جوائڈ کیا گیا ہے ایک بیج کو ننوان بیس کیمپ کے لیے روانہ کیا گیا ہے جبکہ جو دوسرا بیج ہے ان کو بالتل بیس کیمپ کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور ان بیس کیمپ سے وہ باب برفانی کے درشن کے لیے جائیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو ننوان بیس کیمپ ہے وہاں سے تقریباً تین ہزار دو سو گیارہ یاتریوں کو بیجا گیا ہے جن کو ایک سو بیس گارڈیوں میں بر کر یہاں اس ننوان بیس کیمپ کے لیے روانہ کیا گیا ہے وہی اگر بالتل بیس کیمپ کی بات کرے تو وہاں پر آج پچیس سو چودہ یاتریوں کو تقریباً ایک سو گیارہ گارڈیوں میں بیجا گیا ہے اور کل جا کر یہ باب برفانی کے درشن کریں گے آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو یاتری پہلگام کے راستے سے یعنی کہ ننوان بیس کیمپ کے راستے سے باب برفانی کے درشن یعنی گفتہ کر جاتے ہیں ان کو تقریباً چار دن لگتے ہیں وہی اگر بالتل کی بات کرے تو بالتل کے راستے سے جو یاتری آتے ہیں وہ ایک ہی دن کے اندر یہاں پہنچتے ہیں اور باب برفانی کے درشن کر کے واپس بیس کیمپ چلے جاتے ہیں وہی ان یاتریوں کے لیے محکم موسمیات نے یہ خوش خبری دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس یاترہ کے دوران یعنی کہ آج اور کل جو موسم ہے وہ ابرالود رہے گا اور کہیں ایک مقامات پر ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں بھی ہوں گے جس کے چلتے ان یاتریوں کو گرمی سے زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے کہ آج امانات یاترہ کا پانچوہ دن ہے اور پانچوہ دن کے دوران تقریباً پانچ ہزار سات سو پچیس یاتریوں کو وادی کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا ہے جن میں دو بیچز ان کو ڈوائڈ کیا گیا ہے ان یاتریوں کو ایک کو ننوان بیس کیمپ سے بیجا گیا ہے جبکہ دوسرا جو بیچ اس کو بالتل کے راستے سے امانات کفا کے لیے روانہ کیا گیا ہے موسیقی